ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں سنبھل صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبھلز گارڈر میں آج بہت ہی میرا فیوریٹ پلانٹ ہے ٹینگل ہرٹ کا یہ پلانٹر اور بہت اچھی گروت ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو گرمی کا موسم ہے اس میں بہت زیادہ جولائی کے مہینے میں بہت اچھی اس کی گروت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس ٹینڈ میں لگا ہوا ہے میرا بہت ہی فیوریٹ والا یہ اس ٹینڈ ہے اور بہت مضبوط بنا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی اس ٹینڈ کے اوپر اور آج آپ سے دو تین چیزیں شیئر کرنی تھی مجھے کہ دیکھیں بارشیں جو ہیں اس کے بعد کوئی بھی فرٹیلائزر آپ ڈال سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کون سے فرٹیلائزر آپ ڈال سکتے ہیں مونسون کے بعد بارش کے بعد تو یہ آپ سے آج بات کرنی تھی تو سب سے پہلے تو آپ ڈال سکتے ہیں جو ہے گوبر کی خات کا لیکویٹ فرٹیلائزر جو کہ سڑیوی خاد ہوتی ہے نا گوبر کی کاؤ ڈنگ مینیور جو ہے دس بارہ مہینے کا بلکل بلیک جو ہو جاتا ہے مینیور جو ہے کاؤ ڈنگ تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں دس لیٹر کی بالٹی لے لیں اس میں دس لیٹر پانی لے لیں اور اندازے سے آپ جو ہے میں تو ایک کلو ڈال لیتی ہوں آپ پیر اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو دس بارہ دن کے لیے چھوڑ دیں اور پھر لیکویٹ فرٹیلائزر جو ہے پانی میں مکس کر کے ایک دو گلاس آپ اس کی مٹی میں ڈال سکتے ہیں سارے پلانٹس میں ڈال سکتے ہیں ٹینگل ہرٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے لیکن بارش جب ہو رہی ہو تب آپ نے کوئی فرٹیلائزر ٹینگل ہرٹ میں نہیں ڈالنا ورنہ آپ اس کو پھر نقصان ہوگا تو یہ آپ کر سکتے ہیں ہر مہینے ڈال سکتے ہیں نمبر ٹو پہ جو ہے ایپسون سالٹ ہے آپ کو کسی بھی ایمازون آن لائن سے مل جائے گا ایمازون بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک چائی کی چمچی ون ٹی سپون ڈیلیوٹ کریں خوب اچھی طرح اور اس کو بھی آپ مٹی میں ڈال سکتے ہیں فولیر اسپریے مت کیجے گا اس موسم میں جو ہے ٹینگل ہرٹ کو فولیر اسپریے بلکل پسند نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں نمبر ٹری پہ ہے بہت ہی شاندار اس کا بہت فیوریڈ اینرجی بوسٹر آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ فول نیوٹرنس اس کے اندر ہوتے ہیں فول کمپاؤنڈ فرٹیلائزر ہے لیکوٹ فرٹیلائزر دارک کلر کا ہوتا ہے سی ویڈ فرٹیلائزر وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ایمازون سے لے سکتے ہیں آن لائن لے سکتے ہیں آپ تو دراز پہ بھی مل رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلی اور نکلی کا فرق کیا ہے ایسی جگہ سے لیجئے گا جہاں سے سی ویڈ فرٹیلائزر سپیشلی صحیح ہونا چاہیے بلکل اوریجنل ہونا چاہیے ورنہ پھر آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ نے نکلی ڈال دیا کیونکہ یہ اسلی نکلی کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن اگر آپ ریگولر فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں جو ہے کاؤڈنگ مینیور تو بھی آپ کو پتا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے اسی طرح سے جو ہے فل کمپاؤنڈ نیوٹرن سی ویڈ فرٹیلائزر بھی آپ کو اوریجنل لے کے اس میں ڈالنا ہے ون سام منت سارے ڈالنے آپ نے ایک وقت میں ایک لیکویڈ فرٹیلائزر آپ ڈالیں گے اس کے علاوہ آپ این پی کے ٹوینٹی 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 بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک چائے کی چمچی لینی ہے آپ نے لیول کر کے جو ہے ایک لیٹر پانی میں ڈیلیوٹ کریں اور وہ بھی آپ نے ون سام منتھ ڈالنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ سب آپ نے مونسون خط ہونے کے بعد ڈالنے ہیں تو پہلے سے پریپر کر لیں اپنا مائنڈ اور گھر میں لاکے رکھ لیں سارے فرٹیلائزر جو ہیں تو یہ آپ کریں اور پھر آپ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت رونخ دینے والا یہ پلانٹ ہے اور یہ آپ ضرور کیجئے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں میڈیم سوئل اس میں ہمیشہ سوفٹ رکھا کریں تاکہ جو روٹس ہیں وہ اچھی ڈیولپ ہوں اندر اور جتنا آپ کا میڈیم سوئل اچھا ہوگا پیٹ موس آپ کو آرام سے آن لائن مل جائے گی اس کو تھوڑا سا گوبر کی خات کے ساتھ یا ورمی کمپوز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آئیڈیل ہے ورمی کمپوز اس پودے کے لیے کھا دیوز کر سکتے ہیں آپس کے علاوہ تینوں میں سے آپ دو کھا دے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس لیکن پیٹ موس ضرور ڈالیے تھوڑی سی آپ نے بھالو مٹی بھی اس میں شامل کرنی ہے جس تھوڑی سی بس زیادہ نہیں ریشو آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں ایک ایک حصہ ڈالنے کھا اور ایک حصہ تھوڑی سی بلکہ ایک حصہ سے بھی کم اور تھوڑا سا آپ اس میں پر لائٹ بھی مکس کر سکتے ہیں میڈیم سوئل میں یہ بھی آپشنل ہے آپ چاہیں پر لائٹ لگا لیں آپ چاہیں تو ریت ڈال دیں کنسٹرکشن میں جو یوز ہوتی ہے بجری باریک والی اس کو چھان لیں تو اس طرح سے میڈیم سوئل اس کا تیار کریں یہ بہت لگا ہوا ہے میرے اور میں سارے آپ سے اب آگے شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میرے پاس ٹینگل ہرڈ بہت سارا لگا ہوا ہے ٹریلنگ کے لیے بہت بیسٹ پلانٹ ہے یہ اور اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ باسکٹس میں تو بہت ہی زیادہ آئیڈیل پلانٹ مانا جاتا ہے ٹینگل ہرڈ اور مٹکیوں میں میرے پاس بہت جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو مٹکیوں میں بہت لگا ہوا ہے پلاسٹک کے پوٹس میں لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے سیزن ہے نوڈ ایریا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائیں ہیں کہ نوڈ ایریا سے ہمیشہ اس کو لگائیں یہ مونسون میں کٹنگ سب پودوں کی لگا سکتے ہیں اور ٹینگل ہرڈ کی بہت اچھے سے لگ جاتی ہے بلکہ میں تو جون کے اینڈ میں بھی میں نے بہت ساری کٹنگ لگائیں ہیں لگانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے میڈیم سوئل کو بہت اہمیت دینی ہے تو فرینڈز میں چلتی ہوں اللہ حافظ بہت 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 بہت